جو ہے نا بہت دکھ لگا تھا جب عائشہ سکول سے آئی تو کھانا سے نہیں بنا ہوا تھا کیونکہ گیس نہیں تھی تو پھر میں نے سوچ رہا ہے کہ میں یہ کھانے بنا کر رکھوں کی فریج میں پھر اون میں گرم ہو جاتے ہیں تو جناب اس طرح سے آپ کھانے بنا کر اپنے فریجوں میں سٹور کر لیں اور جب گیس نہ ہو تو یہ چمچ سے کھانے والے بھی ہیں اور جیسے کہ اس کے ساتھ اگر کوئی سالن شورب آپ تیار کر سکیں تو وہ اس پر ڈال کر کھا لیں کوئی اور چیز کوئی گریوی کوئی چکن آپ کھانا چاہیں تو اس طرح سے بھی ٹھیک ہے اگر آپ یہ فریج سے نکالیں گے گرم کر کے کھا لیں گے یہ سپون سے بھی آپ کھا سکتے ہیں ہلکا سا سیلڈ ساتھ میں رکھ لیں یہ دال ہے جو سوپی سی بنائی ہے سوپ لومہ دال ہے یہ سپون دے نا مجھے تو یہ دیکھیں یہ سوپی سی ہے تو یہ سپون سے بھی کھائی جا سکتی ہے چاولوں پر ڈال کے اگلے چاولوں پر ڈال کے بھی کھائی جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ پکا کر رکھ دیں گے تو باقاعدہ سارن روٹی جسا سے ہمیں بنانی پڑتی ہے وہ نہیں بنانی پڑے گی اکیلے بھی کھائی جا سکتے ہیں اور اگر بن سکتا ہے گیس ہے تو تو پھر کیا ہی بات ہے اسلام علیکم ہیلو ہولا نمستے مرحبا بو یو کیسے ہیں آپ سب مجھے امید آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے یہ دیکھیں جی میرے کچن کی حالت اس طرح سے ہو رہی ہے کچھ حالت میرے کچن کی یہ ساری یہ کیا ہو رہا ہے یہ چاول بھی گوئے ہیں آج ایسا ہوا کہ آئیشہ جب آئی ہے نا سکول سہی میں آپ کو دکھاتی ہوں آج یہ سکول سے آئی ہیں آئیشہ تو انہوں نے مجھ سے کھانا مانگا ہیلو آئیشہ کھانا انہوں نے کہا تو صبح سے گیس ہی نہیں تھی اور میں کھانا نہیں بنا پائی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ کھانا تو بھی تک بنا نہیں ہے اور فریج میں دیکھا تو کوئی ایسا کھانا نہیں تھا کہ جو میں ان کو دے سکوں پھر میں نے فروٹ چارٹ وغیرہ ان کو بنا کر دیا کیونکہ گیس نہیں تھی لائٹ ہاؤن کر لیتی ہوں کیونکہ گیس نہیں تھی تو پھر جو ہے نا مجھے بہت دکھ لگا اس وقت کہ یہ کیا ہے بچاری بچی سکول سے آئی ہے اور اس کو کھانا تک نہیں میں دے سکی نا تو گیس بہت جا رہی ہے اور اتنی جا رہی ہے کہ بلکل ہی جا رہی ہے یہ آئی ہوئی ہے نا تو آنے کے بعد یہ اتنی ہے یہ یہ چیک کریں ہماری گیس اور ہلکی گیس کی کھانے بھی میں نے سوچا دھوٹی میں بنا کر رکھ دوں اور کھانے بھی ایسے ہوں کہ جو آپ بغیر روٹی کے بھی کھا سکیں سپون کے ساتھ نہ تو یہ علو کی کتلیاں میں نے بنا لی ہے کیونکہ یہ ہلکی آنچ پہ ہی پکتا ہے ہلکا سوئل ڈال کا پکائیں ہیں اگر تیز آنچ پہ بنانا تو اس میں آئل بہت زیادہ ڈالنا پڑتا ہے یہ دیکھیں ہلکا سوئل میں نے اس میں ڈالا ہے تو یہ میں نے بنا دی ہیں ہلکی آنچ پہ دم پہ یہ پکتی ہیں ہلکا ہلکا چھوڑی دیر بعد جو ہے نا اس میں چمچ چلانا پڑتا ہے وہ یہ اس طرح جو ہے نا میں نے تاہری کی تیاری کی ہے پیاس براؤن ہو گئے ہیں اب اس کے اندر یہ جائے گا آلو اغالا جائیں گے میں ڈال دیتی ہوں ریسیپی تھوڑی اور ترکی ہے لیکن میں اس کو چینج کرتی بنا دیں جلدی جلدی بننے والی تاکہ تیزی سے یہ پکیں تھوڑا سا اس میں میں ہی پیاس ڈال دوں گی تھوڑا سا دل کر رہا ہے یہ تھوڑا سا میں اس میں تھوڑا سا میں اس میں لسن اور ادرا فیسی جمبہ سے شامل کر دیتی ہوں کیونکہ ایک ہاتھ سے ویڈیو بنانی ہے اور ایک ہاتھ سے میں نے کوکنگ کرنی ہے تو یہ ہو گیا شامل اس میں اب یہاں پر میں نے اس کے مسالے تیار کر کے رکھیں اس میں سارا کچھ میں نے یہ خالی تھا نا یہ والا پورشن تو میں نے اس کے اندر تاہری کے سارے مسالے ڈال کر رکھے تھے یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو تھوڑی دیر ہلکی آج پہ ہی بھولتی رہوں گی پانی والی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ لسن ادرا جو ڈالا ہے اس کے اندر بھی پانی ہے یہ والا اس میں تھوڑا سا پانی ہے یہ میری سسٹر نے پیسا تھا تو اس نے یہ ایسے میں نورملی اویل میں پیس تھی ہوں لیکن اس میں پانی ہی میں پیس دیا تھا اور یہ ہری مرچوں اور ٹوماٹر ہیں پیسے ہوئے یہ میں نے اس میں شامل کرتی ہے اور اب کچھ دیر کے لیے میں اس کو ڈھک دوں گی ایک چکن کیوب میں نے اس میں شامل کیا ہے یہ میں نے نکال کے رکھے تھے سوچا تھا کہ یخنی چکن یخنی اس میں تھوڑی سی ایڈ کر دوں پھر سوچا کہ نہیں اس میں چکن کیوب ایٹ کر دیتی ہوں خیر یہ ہو گیا اب اس کو میں دم دوں گے اور یہ اس کا پتیلے کا ڈھکن کہاں گیا ارے یا پتیلے کا ڈھکن یہ میرا خزانہ یا اس کا ڈھکن کہاں ہے یہ وہ لوگ دے دیتی ہوں یہ پڑا ہے یہ پڑا ہے یہ میں اس کو ڈھک دیتی ہوں کھا لیا ہے کھا لیا ہے یس تیسٹی تھا یہ مورس چکن مانی جان دے کر گئی تھی آلو چلے تو انہیں نے کھائے ہیں اور رات کا یہ نام تھا جو کہ میں نے فریز کیا ہوا تھا اس کے ساتھ بھائی گیس دے دو ہم بولو گیس دے دو پلیز گیس دو پلیز چلو ٹھیک ہے یہ آلو کی کتیاں جو تھی ہماری یہ بلکل دن ہو چکی ہیں بہت مزے کی اور تیسٹی بنی ہے میں نے چک کر دیکھا تھا یہ بن چکی ہیں ہماری آلو کی کتلیاں اور سائٹ پر کروں گی یہاں پر کچھ اور چڑھا دوں گی یہ دیکھیں یہ اتنا سا گرم ہے میرا پتیلا اتنا سا کہ اس کو میں ٹچ بھی کر پا رہی ہوں اب اس کو میں یہاں سے ہٹا دیں گی اس کو ہٹا دیں گی اور یہاں پر چڑھا دیں گی دال کو کھلکی آنچویں چڑھی رہے پانی زیادہ نہیں ہے تھوڑا سا کیونکہ میں نے اس کو پتلا سا پکانا ہے بہت اگر نہیں پکانا بھونی بھی نہیں پکانا اب میں اس میں باقی مسائلیں ڈاللوں یہ اس میں چلے گی لال مرچ یہ اس میں چلا گیا خلدی اور یہ دھنیا پاورڈر یہ گھر کا پسا ہوا ہی ہے اور یہ بہت پیاری خوشبو دیتا ہے بزار کا نہیں ہے بہت پیاری خوشبو دیتا ہے گھر کا پسا ہوا یہ چلا گیا اور اس میں چلا گیا نمک تھوڑا سا کم اتنا بہت یہ نمک اس کے اندر چلا گیا اور تھوڑی سی اس میں میں ایڈ کروں کشمیری لال مرچ اس کا رنگ بہت اچھا ہوتا ہے خوشبو اس کا اپنے ہی ایک ٹیسٹ ہے اب اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں یہ یہ دیکھیں جب آپ کو میں نے نہ دکھانی ہونا اپنی کوکنگ تو میں اسی طرح تیز سے جیسے آئے بغیر سکون کے اندازے سے چیزیں ڈال دیتی ہوں یہ اس میں تھوڑا سا لسہ ندرک بھی ڈال دیا ہے اب میں اس کو چٹھا دوں گی آرام سے سکون سے پکتی رہے جتنا ٹائم لے سکتی ہے دال یہ لے اور پکے یہ گل لے کہ اس کے بعد اس کا تڑکہ تیار کروں گی اور یہ جو ہے آلو پک رہے تھے نہیں تاہری تاہری پک رہی ہے یہاں پر یہ تو بلکل جو ہے نا یہ والا چولا اس سائیڈ سے تو بلکل خل میں سلو ہے بتا نہیں یہ کیا سکتا ہے اس سائیڈ پر یا پھر شاید یہ چیزیں زیادہ ہیں یہاں پر کہ بہت ہی فیل نہیں آرہی کہ یہ پک بھی رہا ہے کہ نہیں پک رہا دیکھتے ہیں کہاں تک ہوں ہماری تاہری اور یہ تو بلیوں کے کوئی ہلکا 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 ہل رہا ہے ہلکا 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 ہل رہا ہے اور کیس اسی طرح ہے بلکل ہلکی تو میں اسی طرح نہ بس اس میں ایک چاوڑ بن ہی جائے گا کچھ نہ کچھ تو بن ہی جائے گا تو تاہری میں ویسے بھی نہ کچھ کر رہا ہے sangat کرتے ہیں جی کو ہلکا ہلکا ہلکاiverse میں ру چار بھی ایٹ کر دیتی ہے اس کا بڑا مزے کا فیور آئے گا اس میں چلیں گی کچھ نہ کچھ تو بنے گا دیکھتے ہیں جب یہ چیزیں پک جائیں گے پھر دیکھیں گی کیا بنا ہے اس کو میں خبر کر دیتی ہے اب میرا پھر دل کرنا اس میں کچھ ایٹ کروں جب بھی میں اس کو کھول کر دیکھتی ہوں تو دل کرتا ہے کچھ اور پھر ایٹ کر دی تو ابھی میں اس میں ہری میٹر میں نے ایٹ کر دی ہے یا بن جا پلیز پک جا یا آج جو یہ دیکھیں جی میرے سارے کھانے والے تیار ہو گئے ہیں دال بن گئی ہے آلو کی غتلیاں بنائی ہیں یہ بھی بن چکی ہیں اور یہ چاول تاہری بنائی تھی یہ بہت اچھی بنی ہے بہت ٹیسٹی اور یہ پاسٹا بنا دیا ہے سادہ سا بنا کے رکھا ہے ہلکی بیچ میں نا ویجیٹیبلز ڈال دی ہیں اور کلکل ہلکا سا رکھا ہے اور اگر اس کے ساتھ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو نا تو اس کو کھایا جا سکتا ہے کہلا بھی کھایا جا سکتا ہے کسی گریوی یا کری کے ساتھ وہ یہ خصوری میٹھی میں نے ایٹ کر دی چلیں ٹھیک ہے امید ہے میری آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور طریقہ کے گیس اگر آپ کے گھر میں جاتی ہے تو آپ کس طرح سے مینیز کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کھانا جیسے کہ میں نے آج مینیج کیا ہے جو میں نے سوچا ہے جو مجھے بہتر لگا میں نے اس طرح سے کر لیا ہے مجھے بہتر لگے